انسان ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کرتا رہے سچی بات یہ ہے حق شکر ادا کر ہی نہیں سکتا ایک شخص نے اپنی ماں کو اپنے کندوں پہ اٹھا کر کے جو ہے وہ ایک لمبی مسافت تیہ کی اور بعد میں حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں دو فرسخ چل کے آیا ہوں اتنی گرمی میں اگر گوشت کا ٹکڑا زمین پہ ڈال دیا جائے تو وہ جو ہے وہ پک جائے اتنی گرمی تھی اور میں اپنی ماں کو کندوں پہ اٹھا کر کے لائے ہوں دو فرسخ ہماری دور کے نو کلومیٹر بنتے ہیں تو اس نے کہا اتنا سفر ماں کو کندوں پہ اٹھا کر کے لائے ہوں تو کیا میں نے ماں کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو تو ابھی اس کی ایک مسکراہت کا بدلہ دے سکا ہے ماں ہس کے جب دیکھ لے تو وہ جو راحت سینے میں اترتی ہے اس کا بدل نہیں ہے ساری زندگی انسان لگا رہے تو ماں باپ کی حقوق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی لیکن اس کے باوجود ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے فرمایا میرا شکر مان اور اپنے والدین کا شکر مان وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْم اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا یہ کہنا نہ مان فَلَا تَتِهُمَا یہ ان کا حکم ناما کبھی تسلیم نہ کر وَصَاحِبُ هُمَا فِي الدنیا معروفہ لیکن اس کے باوجود دنیا پر ان کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیشا ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان سے رویہ اچھا رکھنا چاہیے یہ کتنی بڑی بات اور اگر ماں باپ مومن ہوں پھر ماں باپ متقی ہوں اور پرہزگار ہوں تو پھر جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ ان کے حق ہیں ماں باپ کافر بھی ہوں حضرتِ اسمار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور میری ماں آئی ہے اور وہ کافرہ ہے تو کیا میں اس کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہوں تو حضور نے فرمایا ہاں تم اس کے ساتھ صلح رحمی کرو تو والدین کے ساتھ اگرچہ وہ ایسی بات کا حکم دیں وہ بات نہ مانیں خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اچھا یہاں زمنا نے ایک بات ذہن میں آگئی بعض کاتھ اولاد جو ہے وہ مسئبت میں پھس جاتی ہے کہ ماں اور حکم دے رہی ہے اور باپ اور حکم دے رہا ہے اور دونوں جو ہیں وہ آپس میں مخالف اور متزاد ہیں ماں کہتی ہے کہ بیٹی کا رشتہ فلان جگہ کر اور باپ کہتا ہے نہیں فلان جگہ کر اب ہو تو ایک جگہ سکتا ہے اور دونوں جو ہیں وہ حکم دے رہے ہیں اور اولاد پھس گئے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے تو ماں باپ کوئی چاہیے کہ اولاد کو مشکت میں نہ ڈالیں کسی ایسی مشکل میں نہ ڈال دیں کہ ان سے گستاخی ہو جائے ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے برابر تیس سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی اولاد کو کبھی سریح حکم نہیں دیا ان کو اشارے کنائشے کہتا ہوں کہ وہ سمجھ جائیں اور کام کر دیں میں نے صراحة تن مخاطب کر کے نہیں کہا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دیں اور کہیں معروم نہ ہو جائیں میں نے اس ڈر سے کبھی انہیں حکم ہی نہیں دیا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ماں باپ دونوں یوں ایسا حکم دے رہے ہوں جو انسان دونوں پر عمل نہ کر سکتا ہو ایک پر عمل کرنا ضروری ہے تو پہلے تو وہ کوشش کرے کہ جو ہے وہ دونوں اپنا حکم واپس لے لے اور مجھے کسی کی بات کا انکار کرنے کا موقع نہ ملے لیکن اگر دونوں اپنے فیصلے پر اٹال کھڑے ہوں تو پھر حکم ماننے کے اندر ترجیح باپ کو دی جائے گی یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جب خدمت کریں گے خدمت میں ترجیح ماں کو ہوگی اور حکم کی تعمیل میں ترجیح باپ کو ہوگی کیونکہ گھر کا سر برا جو ہے وہ باپ ہے ماں نہیں ہے جب آئیں باہر سے تو آپ ٹانگیں دبانا چاہتے ہیں تو پہلے امی جی کی دبائیں کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ماں کو پیش کریں پھر باپ کو خدمت میں ماں مقدم ہے لیکن حکم کی تعمیل میں باپ مقدم ہے تو اس وقت پھر باپ کی بات کی جائے گی ہاں ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ایسا حکم دے رہا ہو کہ جو شریعت بیضا کی مخالفت میں ہو تو پھر ان کا یہ حکم نہ مانے لیکن ان کی توہین اور ان کی تظلیل پھر بھی نہ کی جائے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے وَمَا مِنْ دَعْبَتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُ وَا زمین پہ چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرنے سب کو اس میں دینا ہے جب بچہ شکمِ مادر میں ہوتا ہے سید رزق میں آتا ہے ایک سو بیس نن کا ہوتا ہے شکمِ مادر میں تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے جو اس کی زندگی بھی لکھ جاتا ہے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے اس کا درزق بھی لکھ جاتا ہے وہ تو لکھ دیا گیا چاہیے پر اچھلانے بھی لگا ہے اس سے زیادہ لکھ جاتا ہے تو وہ اس کا تو لکھا ہوا ہے جو آیا ہے وہ لکھوا کرنا ہے ہم خواب آپ کی چیز رسلوں کے لیے پھر وہ تیاری کریں کہ جہاں دیکھ ان کو پریشانی نہ ہو تو ہم اس دھن کے اندر باستکت حرام حلال کی طریقیتی ہمشوں سے آتا ہے باقی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ حلال اس میں برکت ہوگی اگر تھوڑا بھی ہوا لیکن ہوگا پاکیزہ تو عجب دیکھو کتنا ہے حضرت سجیب حلالی وہ تضار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث ہے جو انسانی مشکلات ہیں اس وقت سب سے بڑی مشکلات ہماری معاشی مشکلات ہیں ہر بندے کو دھوڑی یہ لگی ہے کہ پہ پانچ مبلے کا مکان ہے پہ دس مبلے کا ہو جائے دس مبلے والا کہتا ہے عبیس مبلے کا ہو جائے جس کا تھوڑا کالبار ہے وہ کہتا ہے زیادہ ہو جائے بس ہم اس چکر میں لے گئے اور ظاہر ہے معاشیت کی کوئی حلال کے ایسے ہو گئے انہیں دائیں بائیں دیکھ سے کچھ متاثر بندے کو ہونا پڑتا ہے کچھ مجھگوریاں بھی سمجھ پہ آتے ہیں لیکن انسان اپنے اندر سے جم جائے پکا ہو جائے کہ میں دائیں بائیں کیوں دیکھتے زندگی گزار دوں میں اپنے اندر دیکھوں اندر سے فیصلہ لوں تو پھر زندگی سوکی ہو جائے یہ زندگی سوکی کرنے ماری عبیس ہے سنو اور تھنڈ پڑے گی سید نلیل مقتضا دی ناوہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پر رازی ہو گیا حضور نے اشارت فرمایا سید نلیل مقتضا سے مرنی ہے جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پر رازی ہو گیا اللہ قیامت کے دیر اس کے تھوڑے عملوں پر رازی ہو گیا میرے مجھے تو بندہ ہو کے رازی ہو گیا میں کتن کلا تجھے تو ضرورت تھی بچوں کے لیے دواز بھی ضرورت تھی بیٹی کے لیے دھیج بھی ضرورت تھی تجھے مسائل تھی لیکن تجھے جتنا بھی جا تجھے کہا پالک میں خوش ہوں تیری اطار میں خوش ہوں تُو اللہ کے دیئے گئے رزق پر رازی ہوا تجھے لوڑ تھی ضرورت تھی حاجت کی تُو حاجت مند ہو کے بھی رازی ہو گیا میں تو تیرے عملوں کا حاجت مند ہوئی نہیں تو جو اللہ کے دیئے میں تھوڑے رزق پر رازی ہو گیا اللہ قیامت کے دل اس کے تھوڑے عملوں پر بتاؤ کتنا پیارا سوڑا ہے ایک اور روایت سوڑا حضور نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اے ابن آدم تُو اپنے دل کو میرے لئے پارے کرو اے ابن آدم تُو اپنے دل کو میرے لئے فارق کرنے ہو تو میں تیری مہتاجیوں کو ختم کروں گا تیری مہتاجی ختم ہو جائے گی اور تُو اپنے دل کو میرے لئے فارق کرنے ہو بس عبادت کے لئے میرے ذکر کے لئے میرے فکر کے لئے میری یاد کے لئے جب تُو نماز پڑھ رہا ہو تو دوبارہ کے چاہے گی جب تو سجدہ جا رہا ہو تو اس وقت گاہ کا اطلاع نہ ہو جب تو میرے حضور کڑا ہو تو پھر گیرا جا تو اپنے دل کو میرے لیے فارق جائے تیری زیوری آت کی کفالت میرے زمین ہے میں تیری مہتاجیاں دور جاؤں اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کام سے بھر دوں گا لیکن تیری مہتاجی ختم نہیں صویر کام شام کام گھر آئے تو فون بج رہے گھر بیٹھ کے بھی کاروبار ہو رہا ہے شاندی میں بھی خوشی نہیں ہے کاروبار پر دھیان ہے عمرے پر گئے ہیں تو وہاں بھی دھیان کاروبار پر ہے تجھے اتنا کام دوں گا کہ تجھے کوئی فرصت ہی نہیں ہوگی تیرے ہاتھ کام سے بھر دوں گا لیکن تیری ضروری رات پوری نہیں ہوں گی یہ کم ہوگا جب تو اپنے آپ کو میرے لیے فارق نہیں کرے گا اور اگر تو اپنے آپ کو میرے لیے فارق کر رہے گا پھر تو مور جی ہو جائے تو ذکر کرتا جا تو ضرور پٹھا جاتے ہیں تو اپنی زندگی کو سوکھا کرنے کے لیے میں اور آپ کوشش کریں ہم اپنی زندگی کو خود اٹھا کرنے ہیں خود مشکل میں لائے گی اور پھر دکھلنے کا راستہ بھی ہمیں نہیں ملتا تناش کرنے کے باہر یہ سوکھا اور آرام دے راستہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اس کے سول کی راکھ پر لے آؤ اور اپنے دل کو اس لئے یہ فارق کر دو جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہوتا ہو کیونکہ اس پہ راضی نہ بھی ہوگی تو پھر بھی کیا ہوگا پھر بھی تو کچھ نہیں ہونا جو اللہ نے دیا ہے جو اس کی تقسیم ہے اگر کوئی برنا اس پہ راضی نہیں ہوتا تو پھر کیا کہا گیا پھر بھی تو صرف اپنے آپ کو جلانے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہوگا تو وہی جو قسمت ملے گا تو بہتر نہیں کہ یہ فن اختیار کر لیا جائے کتنا اچھا فن دیا جائے کہ اللہ کی تقویر پر راضی ہو جاؤ پھر زندگی سکھی ہو جائے گی زندگی سہولت والی ہو جائے گی زندگی آسان ہو جائے گی اگر ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی جانب سے مال صدقہ پر مقرر تھا صدقہ کا جو مال تھا اس کا ڈھیر لگا تھا اور مجھے حضور نے مقرر کیا تھا کہ تم نے پیرہ دینا ہے تو میں پیرے پر کھڑا تھا تو رات کا پچھلا پیر آیا تو ایک بندے نے کپڑا بچھایا اور خجوریں اور غلہ اپنے کپڑے میں ڈالنے لگا تو میں چکے حضور کی طرف سے مقرر تھا میں جا کے اس کو پکڑ لیا اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں کسید الایال ہوں تو مجھے چھوڑ دے میں مجبوری کی وجہ سے چوری کر رہا ہوں ورنہ میں کوئی پیشاور چور تو ہے نہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں مجھے ترس آیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا خیرات حضوری صبح و فجر کی نماز ہوئی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور کو سلام کیا حضور نے مجھے کہا مَا فَعَلَىٰ أَسِيرُكَلْ بَارِحَا ابو حریرہ رات والے چور کا کیا ہوا تو میں نے عز کی حضور اس نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کسید الایال ہوں میں کوئی پیشاور چور نہیں ہوں میں تو بڑا خاندانی آدمی ہوں مجھے مجبوری نے مار دیا ہے اور میں اس لئے چوری کرنے لگا ہوں تو مجھے ترس آیا تو میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا شریف آدمی بھی کبھی مجبور ہو جاتا ہے تو حضور نے مسکر آ کے فرمایا جھوٹا آدمی ہے اور آج پھر آئے گا کہتے ہیں اگلے دن میں ویسے بھی تاک میں رہا تو وہ پھر آیا اور اس نے چادر بچھائی اور غلہ ڈالنا شروع کر دیا میں نے پھر پکڑ لیا اس نے پھر ترلا منت اتنے زور سے کیا کہ میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا صبح ہو گیا حضور کی خدمت میں تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ رات والے چور کا کیا بنا میں نے کہا حضور اس نے پھر اتنے منت کی فرمایا جھوٹا آدمی ہے اور وہ آج پھر آئے گا تو کہتے ہیں کہ اگلے دن وہ پھر آیا تو میں نے پھر بازو سے پکڑا تو میں نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا آج تو ترلے کرے منتیں کرے پاؤں کو ہاتھ لگائے آج نہیں چھوڑوں گا اس نے کہا ابو حریرہ میں ایک بات تجھے بتاتا ہوں اگر تیری سمجھ میں آجائے تو مجھے چھوڑ دینا میں نے کہا آپ بتاؤ اس نے کہا کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد بستر پہ لیٹے اور لیٹنے کے بعد آیت القرصی پڑھ لے ساری رات اس کے پاس شیطان نہیں آئے گا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اس کا بتایا ہوا وظیفہ مجھے بڑا اچھا لگا میں نے چھوڑ دیا حضور نے صبح و بلاقات پہ فرمایا کہ رات والے چور کا کیا ہوا میں نے کہا حضور اس نے یہ وظیفہ بتایا اور مجھے پسند آگیا میں نے اس کے عبر چھوڑ دیا فرمایا بندہ تو جھوٹا ہی ہے لیکن بات سچی بتا گیا اور پھر فرمایا ابو حریرہ جانتے ہو وہ تین دن تمہارے پاس آنے والا کون تھا کہا اللہ ورسولہ عالم فرمایا وہ خود شیطان ہی تو تھا جو تین دن آتا رہا تو آیت القرصی اتنی برکتوں کی حامل جو ہے وہ آیت ہے اس کو آیت القرصی اس لیے کہتے ہیں اس میں اللہ تعالی کی کرسی کا ذکر ہے اس لیے کہا گیا کرسی والی آیت یہ آیت القرصی ہے یہ بچے بچے کو یاد ہونی چاہیے اور بچے ڈر جاتے ہوں تو اس آیت کو پانی پہ پڑھ کے دم کریں انہیں پلائیں اللہ شفا دے گا سونے سے قبل پڑھیں تو صبح تک شیطان خود بتا گیا ہے کہ شیطان نہیں آئے گا اور حضرت ابو حضرت سے یہ روایت مر بھی ہے لا اقراحہ فی الدین کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا یہ دلوں کے سودے ہیں یہاں ایک غلط فہمی ہے جس کا ازالہ چاہتا ہوں لا اقراحہ فی الدین کا کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا جب بھی کوئی دینی سبق دیا جائے کوئی حکم پر پابند کرنے کوشش کی جائے لوگ کی کہتے ہیں مولویاں دین مشکل بنایا ہے اللہ تک کہندہ لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی تنگی نہیں ہے یہ اس کا معنی نہیں ہے اس کا معنی ہے دین لانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا یعنی کسی کی گردم پہ رکھ کے پسٹل رکھا جائے گا پڑھ کلمہ ورنہ گولی ماروں گا ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کیا جائے دلائل دیے جائیں گے دین بتایا جائے گا اس کی مرضی ہے قبول کرے اس کی مرضی ہے نا قبول کرے یعنی کسی کو دین لانے کے بارے میں مجبور نہیں کیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ جب دین لایا تو پھر اس پر کوئی سختی نہیں ہے جب دین لے آیا جب اسلام قبول کر لیا تو پھر پنچ وقت نماز بھی پڑھنی ہوگی پھر سہری کے وقت اٹھ کے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے غضو کر کے باجمات فجر کے لیے آنا پڑے گا پھر سخت گرمی کے روزے رکھنے پڑیں گے اور پھر سخت گرمی کی شدت کے اندر حج کے لیے جانا پڑے گا پھر مال سے زکاة نکالنی پڑے گی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اور پھر حضور کی سیدھت طریقہ زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا پھر یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ جی یہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو دین میں جبر کا مفہوم یہ ہے کہ دین لانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا موسک度 موسک度 موسکو تو کچھ موہومی کی شکریہ موسک度 موسک度 موسکو کچھ موسکو موسک度 موسکو موسکو ικے کی جب اور bundہ موسکو موسیقی